اسلام علیکم دوستوں یہ ایک بڑی اور تلخ حقیقت ہے کہ انسان شورت حاصل کرنے کے بعد ایسے بہت سارے الٹے سیدھے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو کام وہ گربت کی زندگی میں کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر انسان گربت کی زندگی میں میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ رہ لیتا ہے اور وہی کپڑے دولت اور شورت حاصل کرنے کے بعد پہنے تو لوگ اس کو جینے بھی نہیں دیں گے تانے ماریں گے تنز کریں گے وغیرہ وغیرہ انسان کی شورت کا دور بڑا نازک سا ہوتا ہے جو کہ شاید عام آدمی کو میری بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان شورت پاتا ہے اس کو ہر موڑ پر احتیاط کرنی پڑتی ہے ذرا سی بھی گلتی اس کی عزت کو مٹی میں ملا سکتی ہے جی تو دوستوں میں یہ ساری نصیحتیں آپ کو کیوں دے رہا ہوں آخر آج کی ویڈیو میں ہے کیا جس کی وجہ سے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں جی ہاں آج کی ویڈیو ساروں کے لیے ایک پیغام دے گی کہ بھائیہ جب شورت پالو تو زبان کو کنٹرول کر کے بات کرو جی ہاں میں کسی کو تنز نہیں کر رہا اور نہ ہی میری ویڈیو کا مقصد کسی کی ذاتی زندگی کو ٹرول کرنا ہے پاکستان کی نامور ہستی اور شورت پانے والی ہستی نادر علی جنہوں نے اپنی شورت کا آغاز پہلے ٹک ٹاک شو سے کیا اور بعد میں یوٹیو پر اپنے پرینکس کے ذریعے لاکھوں کے دل جیتے لیکن شورت اور دولت کے نیشے میں آ کر انسان بہت بڑی گلتیاں کر بیٹھتا ہے جس سے پیار کرنے والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں نادر علی بھی اس کی ذات میں آ گئے اور بہت سارے مداہوں کے دل میں نادر علی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی آخر نادر علی نے وہ کون سی گلتیاں کی جس سے مطرہ شو کے ہوسٹ بھی گصے ہو گئیں اور نامناسب باتیں کی جی تو اسی سوال کے جواب کا آپ کو بہت انتظار ہوگا تو انتظار کیوں مطرہ نے اپنے ٹاک شو میں نادر علی کے علاوہ اور بھی بہت سارے مہمانوں کو دعویٰ دی شو کے شروعات میں بڑی کمال کی باتیں ہوتی رہیں یہ کبھی کسی کا ذکر تو کبھی کسی کا مگر شو کے کچھ ہی دیر بعد نادر علی کے دل میں کوئی کھٹکار سے پیدا ہوا تو بات آ گئی سوالوں پر مطرہ نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ نادر علی کی باتیں ٹاک شو میں بیٹھی مہمانے خصوصی خواتین کے لیے انتہائی زلت امیز اور توہین امیز تھی جبکہ نادر علی کے بار بار نامناسب سوال پوچھنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنے اگر میں کچھ دنوں پہلے کی بات کروں تو نادر علی نے حالی میں ادکارہ مارڈل سنیتہ مارشل کو اپنے ہاں دعوی دی جس طرح وہ اکثر یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو بعد میں کہانی سامنے آئی کہ نادر علی نے اس مارڈل کو بھی اسی طریقے سے زلیل کیا جس طرح وہ آج مطرہ کے ٹاک شو میں بیٹھی خواتین سے الٹے سیدھے سوال پوچھ کر تنگ کر رہے ہیں حالی میں اس نے ایک نیجی ٹی وی شو میں مشہور یوٹیوبر مبین الحق کو بھی مدعو کیا مطرہ نے نادر علی کے لیے اپنے تفسریں پوچھنے سوال سنیتہ مارشل کے لیے درست تھے یا نہیں اس کے جواہ میں مبین الحق نے کہا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا لیکن دیکھو جب وہ مزاک بھی کرتا تھا لوگ اس سے عیب نکالتے تھے لیکن اب اسے احساس ہو گیا ہو گا کہ اس نے گلت کیا ہے جبکہ مطرہ کا خیال ہے کہ نادر یہ سارے سستے سوالات صرف اپنے یوٹیوب چینل پر ویوز حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں مطرہ نے یہ بھی کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ نادر جو بھی کرتا ہے وہ لائکس اور ویوز کے لیے کرتا ہے یہی نہیں جب میں نے بھی اس کے شو میں شرکت کی تھی تو مجھے خود تجربہ ہے کہ وہ کئی بار امتیازی سلوک نہیں کرتے اور اپنی حدود میں سوالات نہیں کرتے تو مطرہ کی جانب سے نادر علی پر نامناسب سوال پوچھنے پر آپ کے کیا خیالت ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبکرائب کر دیجئے گا تھانکس مار واشنگ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے مزبان محمد قاسم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسوں کے پیچھے بھاگنا ہے بائی مجھے پیسوں کے پیسوں کے پیسوں کے پیسیں